بارے دیگر بہاواز بلند صلوات اجازت غیر نوکری شروع کی جائے سکے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میری طرف سے فارش کے رہنے والوں کو وارش پہ بیٹھنا مبارک ہو محول آپ تمام موالیان کے سامنے ہیں ہزار ہاں درزہ بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے ہزار ہاں درزہ بہتر پڑھنے والوں کو میرے بات پڑھنا ہے میری بوڈی لینگویج نہیں آپ کو بتا دی ہوگا کہ میں تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے بس یہ کاروانے میں دھت روان دھوان رہے گا اور نوکرییں ہوتی رہیں گی یکم شاوان سے مولا علی شہم سے بادشاہ کے گھر میں خوشیوں کا آغاز ہو چکا ہے زیادہ نہیں پڑھنا پڑھنا مجھے تھوڑا ہے بس اس میں میرے ساتھ آنگ کیجئے گا اجازت لے کے پیر اکیل سے جناب فرحان علی بارد صاحب ایک مشکل بات دعا فرمائیے گا سینئر بیٹھے ہیں تو میں بات کر سکوں اس مشکل بات پتہ تلدائے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے اسلامی مہینوں میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شابان اس ماہ شابان یہ واحد مہینہ ہے شابان کے مہینے میں مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور دشمن کے دروازے پہ خوشی کوئی نہیں ہے مولا علی شہم سے بادشاہ کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور دشمن کے گھر میں خوشی نہیں ہے سلام پڑھتے ہیں اسی پہ سلام کرتے ہیں ہاتھ نہیں مارنا جان نہیں لگانی بہ خدا بہ خدا آج کی رات کی قسم میری تنگیں میرا وزن برداشت نہیں کر رہی میں نے کل رات تین وزے اور کورنگی کراچی میں ممبر چھوڑا یہ بھائی فنان نے اور میں نے کل کراچی انچولی میں اور اورنگی میں ہم نے اکٹھے پروگرام پڑھے کورنگی میں اور وہاں سے چلتے چلتے مالک ان کے بھی سفر بے خطر فرمائیں مجھے ان کی تھکاوٹ جب ہی اندازہ ہے تکیل شاہ جی سارے تکیل نے یہ معذرت کے ساتھ جملوں کا وزن کرنا اور میں مجھے اندازہ ہے مجھے اندازہ ہے مجھے اندازہ ہے موسیقی موسیقی نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولی تری یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہوں جنہیں کروڑ فیشد یقین ہے نہ کہ گھر کا چولہ حسین کی چوتی کے صدقے میں جلتا ہے یہ بندوے ہاتھوں کی لاج رکھنا میرا جملہ ضائع نہ کرنا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی بڑھا بلال کازمی سب بڑھا دیں گے بلال کازمی فرماتے ہیں وہ روح بھوکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے جسے میرا جملہ سمجھ آ گیا کوشش کرو ملکے بولو سخیلہ لکلندر نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے فرحان بھائی نے کہ وہ مصرے کا مجھ حکم کر دیا میں آپ کی بات جناب پڑھن تو بات سون لیں نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے مصرہ ہے وہ روح بھوکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے اب میں مجبور ہوں جناب فرحان صاحب کا حکم ہے میں ٹال نہیں سکتا کہ مصرہ مجھے پڑھنے آپ نے تکلیف یہ کرنی ہے کہ وہ مصرہ بڑا قیمتی ہے مجھے اس مصرے ذات جانے کے لیے ایک سٹیپ چاہیے وہ مصرہ میں پڑھنوں اگر اس میں قیمت ہو گئی مجھے نہیں دیکھنا ادھر دیکھنا وہ جمان بتانے جو چھپ ہے باوہ جی دیکھئے گا شیئر کیسے موجزے کی حد کو چھو رہے حسین بولے تیری زندگی پڑھا دیں گے کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے دجسوس اجازی لکھنوں کا سب سے بزرگ شاعر ہے باوجی اس نے انتہا کر دی وہ بندہ کہتے ہیں حسین بولے تیری زندگی پڑھا دیں گے اور بپا کریں گے قیامت ابھی علی اسغر بپا کریں گے قیامت بھائی فرحان یہ حکم نہیں کرنا تھا یا بندہ بتائیے گا جو چھپے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اسغر وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکورا دیں گے وہ بندہ جس ان میں آئے ہی نہیں جس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا مل کے بولو سخیلہ علی کلندر نماز بولی تبرک پھر پڑوں میں وقت بچائیں آگے چلتے ہیں نماز بولی تبرک میں مجھ کو نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی ایک اور مسرہ سے پڑھا ہوں نماز بولی میری نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولے تیری زندگی چطرہ لی کیا ہے میرا براہت جاں مولا وڈے رنگ نے نہیں کرمالیا حسین بولے تیری زندگی نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دے آج کی رات کی قسم یہ میرے اندر خمار قائم ہے کل رات انچولی پتہ نہیں کتنا مجمع تھا پورا کراچی پاؤں پہ اٹھ کے بول رہا تھا اللہ کرے میں تجھے مصر سمجھا سکوں حسائن بولے تیری زندگی رکیر نہیں کہا وہ جوان چشن میں جس نے بات سن کے سمجھ کے زائع کی وہ لفظ ہو گئی قاتل ہے حسائن بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے پپا کریں گے قیامت ابھی یعنی اس گرمن وکھے وہ رن میں جائیں گے اور صرف بلال کازمی مسکرہ دیں گے اور مولانا فرماتے ہیں درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں درے بطول کے دشمن کیمرمین ہو کیمرہ پھیر کے بندہ دس ہو جڑا ہاتھ نہیں چاہتا بڑھا دیں گے کیا دیں گے سر جھکا دیں گے مسکرہ دیں گے وہ فرماتے ہیں درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے ملکے بولو سخیلہ لکھل اندر میں خدا اتنی ہمت نہیں جتنی میں سکت کر رہا ہوں تھوڑا نہیں 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 سر میرے کیا سورے وہ تو ان نہیں پڑھن دے رہے ہیں چھیک کیا رہا کمن کر مانیا کوڑے ہو بھی کو نہیں تو سچا تم ہی ہے میرا سوڑا ہیری پورٹر بھرا چھیک کیا رو بھائی لکھو ابنِ حماویہ کو حسین گھر سے نکر رہا ہے لکھو ابنِ حماویہ کو حسین گھر سے نکر رہا ہے ہماری ہرکہ زمین کروڑ پڑھر رہا ہے راستے میں بات کرنا مناسب نہیں منزل میں ہو گیا فیصلہ تیرے نصیب کا کیا جل گیا سورے حرم سوکا پسینہ جنت کی ہوا سے عباس کہتا نہیں صبح کا یقین لے کے کہ ہر غنچہ مچا رہا ہے جزیدیت وجودِ اب تک عزل کی لانت میں ڈھزا آئے بنا رہے گا نشانِ عبرت میں شکلِ ایسے ہی بگاڑ دوں گا تو باد بیت کی کرتا ہے میں اس کو تیمہویہ کی نسلیں اجار دوں گا خیال لکھنا علی کے دشمن کئی لبادہ مولا علی مدد نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے ہن ہتھ نہ پایا تو بات چکر لگ بیا گرمال نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے حسین بولی تیری زندگی با خدا میں بڑا تال تال کے جار رہا تھا میرے پہ آجب ہو گیا میرے بڑے بھائی ہیں میرے سینئرز کی جگہ ہیں با خدا میں تال سچتا ہی نہیں ہوں مصرہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو یہ جو کیمرمن بیٹھے ہیں میں دعویٰ کروں دوبارہ دوبارہ میرے بھائیو یہ دیکھو ایک بر کیمرہ پھیرو اور با خدا با خدا اس مصرے کی دعات نہ ملی تو میرا تعلق ہی کوئی نہیں بھائی جانے یہ آپ جانے یہ دعات آپ کی دعات میں سے کٹ ہوتی ہوگی جو آپ کو زیادہ ملی وہ میرے حصے کی ہوگی مصرہ میں آپ کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں درے بطول کے مجھے دیکھیں درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم بھوا دیں گے اور بھائی جان کا حکم ہے مصرے کا وزن کرنا شہادتوں کی زلیخہ نظر اتارے گی حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے شہادتوں کی زلیخ ملکے 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 نعرہ شہادتوں کی زلیخہ نظر اتارے گی حسین جون کو یوسف حسین جون کو یوسف ابھی دس دس لاکھ میں آگے علی کا علی بیٹا دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی یباس نے فرمایا کوفیوں شامیوں تم ہم سے لڑنے آئے تم ہم سے حدنی مجمع کیا فیصلہ کرے بابا جی مصرہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اباس نے فرمایا ہم سے یہ دیکھو نہ دو یار داد میں کوئی مہم نہ دے ہو بابا میں جو پورا بھو مردی دوڑی آ پڑی گلدہ وزن تک کروں اباس میدان میں آئے اب منظر کیا دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی یلی کے علی بیٹے نے لفظ ہیں غزال غزال کہتے ہیں حرن کو اباس اب رجز پڑھے ہیں فرماتے ہیں ہم سے لڑنے آئے ہو شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال ہدھ کھولو سب تو پہلے تھا ہدھ کھولو ایک لفظ ہے قطراتِ انفیال کسی بڑے گناہ کے بعد کسی بڑے گناہ کے بعد بھائی جن کسی بڑے گناہ کے بعد جو ماتھے پہ پسوینہ آئے نا ان پسوینے کی قطروں کو کہتے ہیں قطراتِ انفیال کسی بڑے گناہ کے بعد جو پسوینہ آئے اسے کہتے ہیں ارکِ انفیال مولا باز تعرف کروا رہے ہیں فرمایا ہم سے لڑنے آئے ہو شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال فرمایا شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال کوسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال کوسر کے مالکوں سے کریں بات کوسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال یہ بندوے ہاتھوں کی لاج رکھنا کوسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال میری حیثیت نہیں میری بشاعت نہیں مجھ سے کروڑ ہاں درجہ بہتر پڑھنے والے لوگ برسر ممبر موجود ہیں میں جنابِ اکیل موسیل نکمی صاحب کے ڈر میں پڑھوں مجھے مولا کی قسم جملہ جملہ بولنے سے پہلے میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں میں آج کل کے شورا کو قبلہ پڑھتا ہی نہیں ہوں غلام جنابِ موسیل نکمی صاحب جون ایلیہ پہ آگے یہ سلسلہ تمام ہوتا ہے میں یا ساتھزا کو پڑھتا ہوں یا پچھلی صدی کے کلاسیکل شورا کو پڑھتا ہوں خدا کی قسم بیلال کازمی صاحب نے مصرہ لکھ کے قیامت تک کے چہرے پہ تماشا مار دیا میرے مولا آباس نے کہا کیا فرمایا شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال چلا جائے وہ بندہ جسے آباس نہیں سننا آتا یار نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال فرمایا کانسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال شرم نہیں آتی ہم سے لڑنے آئے ہو یہ بات یاد رکھنا کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے تیر سے ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے آخری بات جنگل میں لڑنے آئے ہو تم ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم آخری ایک منٹ اس سے زیادہ میں ممبر پہ نہیں ہوں آخری ایک منٹ جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی دس مہورمک سٹیجری کربلا کا میدان آخری جناب ایک منٹ ہے زحمت میں نے تمام کر دی مولا حسین شہنشاہ بادسہ نے حکم دیا شبِ آشور کو اب باس جاؤ یہ شبِ آشور ہے جا کر ان نو لاکھ کوفیوں شامیوں سے کلام کرو میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہتی ہے اپنے اشعلامی گھوڑے کی زین پر سوار ہو گیا امول بنین کا لال ہر مضمون اپنی مرضی سے سننا مولا عباس اپنی مرضی سے نہیں سننا یہ ٹوپک کچھ چیزیں ڈیزرب کرتے ہیں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا فرمایا جاؤ جا کے ان سے کلام کرو اپنے اشعلامی گھوڑے کی زین سن ناٹا جملہ پھینکوں گا چہرے دیکھوں گا کتنوں کو سمجھ آئے گا جاؤ جا کے ان سے کلام کرو اپنے اشعلامی گھوڑے کی زین پر سوار ہو گئے میرے مولا بابا جی گھوڑے کی زین پر سوار ہو گئے چلتے چلتے آگئے نولا کوفی اور شامیوں کے سامنے نولا کی آنکھ میں آنکھ ڈالی یعباس نہیں ایک دستے کے سامنے کہ کھڑے ہو گئے یمین سے یسار تک انہیں دیکھا اس کے بعد ایک جملہ کہا تاریخ کہتی ہے اپنے گھوڑے کی زین پر کھڑا ہو گیا علی کا علی بیٹا پھر ایک جملہ بڑے آرام سے جملہ بھینک رہوں اور یہی سلام کر کے جا رہوں خدا کی قسم بابا جی وہ ایک جملہ کہہ کے نہ جنگ اپنے نام کر دی جملہ کچھ عجیف بھائی فرحان کھڑا ہو گیا پورا انچولی با خدا آپ تو بڑے لوگیں مجھے یاد نہیں میں نے کتنی بار رات کو کراچی آپ کے شہر یہ جملہ کہا ہے اللہ کرے اب آپ کے ہوتے ہوئے میرا علاقہ مجھے اتنی دعا دے دے اب باس بھوڑے کی زین پر کھڑے ہو گئے فرمایا کوفیو شامیو میں غازی اپنے کریم حسین کے کرم کے سبب تمہیں ایک رات کی اور محلت دینے کے لیے آیا ہوں میں غازی اپنے کریم حسین کے کرم کے سبب تمہیں ایک رات کی اور محلت دینے کے لیے آیا ہوں میں تمہیں محلت دینے آیا ہوں یہ جملے کہے یہ دستہ چیر کے ایک بدبخت آگے آیا وہ اتنا آگے آیا اتنا آگے آیا کہ اس کا گھوڑے کا مو اشل کے گھوڑے کے مو سے جا ٹکر آیا اس نے کہا اب باس ہمیں دھمکیاں بعد میں دےنا اب باس ایک بار ہماری کتار پہ غور کر اب باس ایک بار ہمیں گن اب باس ہماری تعداد تو دیکھ اب باس ہمیں اتنی طاقت ہے ہم تجھے یہاں سے واپس جانا جانے دے ہمیں اتنی طاقت ہے آخری ایک جملہ اور میں جا رہا ہوں بدنصیب ہے وہ بندہ جو انفاظ کا قاتل ہے اب باس دھمکی بعد میں دینا اب باس پہلے ہماری کتار دیکھ اب باس کہے تو ہم تجھے یہاں سے واپس نہ جانے دے جملہ کہہ کے قیامت تک کے مو توڑ دیئے پھر پھڑا پھار صدا لگائی علی کے علی بیٹے نے نو لاکھ بردوں بدنوں میں تھر تھری پیدا ہو گئی اب باس ہم تجھے یہاں سے واپس نہ جانے دے پھر پھڑا پھار صدا لگا کے اب باس نے فرمایا کیا کہا تُو نے تم لوگ مجھے واپس نہیں جانے دوگے فرمایا میرا نام ہے اب باس اور تم کون ہوتے ہیں مجھے واپس جانے سے روکنے والے فرمایا میں علی کا علی بیٹوں میں غازی اگر چھوں نہ تو تم نو لاکھ کو جہنم پہنچانے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی مجھے صرف آخری بات میں کر رہا ہوں مجھے صرف جنازے کی میرے بدوں ہاتھوں کی ناج رکھنا میرے بات زائے نہ کرنا مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو کہ آج غازی کی مجبوری ہے کیونکہ غازی پر تم نو لاکھ حرامیوں کا جنازہ پڑنا ہی حرام ہو گیا مل کے نارے حدری